اگلے سوالے ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ڈاکٹر محمد مصطفیٰ العادمی رحمت اللہ علیہ کون تھے کیا ان کے درست سننا صحیح ہے یا نہیں بھائی دیکھئے یہ ایک انڈین مو آدم گھٹ کے رہنے والے دی علم شخصیت تھے انہوں نے پی ایش ڈی جو ہے مارے خال سے لندن سے کی ہے اور ام وغیرہ کی بیڈگری جو ہے انہوں نے یہاں سے حاصل کی ہے جامعہ اظہر سے ایک نہیں ہے پھر اس کے بعد آ کر کہ سعودیہ میں انہیں نیشنلٹی مل گئی ہے انیس سو چوراسی یا نہیں انیس سو اسی میں ان کو ملک فیصل ایوار دراسات اسلامیہ کا پورا ملا ہے اس سے پہلے کسی کو پورا نہیں ملا تھا ان کے ساتھ جو مشروع میں آیا تو یہاں پر میری ان سے ملاقات رہی اللہ ان کی نوازش رہی ہے اللہ جزا حکم اللہ و خیر ان کے بہا میں آتا جزا بھی تھا ایک نہیں ہے تو یہ ایک بڑی علمی شخصی خاص طور پر احادیث کی حجیت کے بارے میں اور مستشرقین کا جواب اور رد کرنے کے بارے میں انہوں نے جو کام کیا ہے اس کی مثال علم اسلام میں نہیں ملتی اس کی مثال علم اسلام نہیں ملتی ہے وہ بنیادی طور پر دیوبندی ہیں در علم دیوبندی ہی سے انہوں نے موقع کیا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے یہاں یہ تنگ نظری نہیں تھی بلکہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نمات پڑھتے اور رفولی دین کرتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میری دسیوں بیسیوں بار ملاقات رہی ہے یعنی کوئی رفولی دین کرتے ہوئے بھی دیوبندی رہ سکتا ہے بھائی اگر وہ اسے سمجھتا ہے کہ ہنفی مسلک جو ہے اصول اس کے لحاظ سے اگر اس کو صحیح سمجھتا ہے تو اس میں کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد کے شاگرد امام ابو یوسف کے شاگرد ہے ان کے شاگرد ابو اسحاق یا یوسف ان کا نام تھا یوسف ان کا نام تھا لوو رفولی دین کرتے تھے کہہے تھے ہمارے امام کا مذہب یہی اس لئے انہوں نے کہا کہ اگر صحیح حدیث ہوئے تھے بلکہ وہ بلاد ما وراؤ النہر میں کسی جگہ کا نام ہے وہاں رہتے تھے اور وہاں کے سارے لوگ ان کی بیس متاثر تھے سارے حنفیت اور رفولی دین کرتے تھے تو صرف رفولی دین کر لینے سے کوئی آدمی حنفیت سے خاری نہیں ہو سکتا لیکن اگر اس کو سمجھتا بلکہ ہم کہیں اصل حنفی تو وہی ہے جس کے سامنے کوئی حدیث وعدے ہو جا اور اس کے اوپر وہ عمل کر لے بے گیر حجت کے تو بڑی دیل میں شخصیت تھی اب ان کے میشت نہیں معلوم ہے کہ نٹ کے اوپر اگر ان کے کچھ دروس موجود ان کی کتابیں بڑی قیمتی ہیں ان کی کتابیں بڑی قیمتی ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب تمیز کی تحقیب انہوں نے کیا دراسات نبوی دو جلدوں کے اندر موجود ہیں جو بڑی کام کی چیز ہے اور سب سے پہلے عالم اسلام میں حدیث نبوی کی خدمت کمپوٹر گذریہ انہوں نے کرنی شروع کی تھی اس سے پہلے یہ کام اس سے پہلے نہیں تھا انہوں نے شروع کی تھی اور سنن علم آجا کی تحقیق کر کے انہوں نے نکالا تھا تو اللہ کلحال وہ ایک علمی شخصیت تھی ہے گئے نہیں البتہ یہ ہے کہ ان کے دروس کس موضوع تو متعلق قیسے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارسا پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارسا پر سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islamiedعوی.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ